شیعہ تنظیمات کے نمائندہ وفد نے کمیشنر آفیس کے کمیٹی روم میں ڈیوینل کمیشنر ساکب منان اور ریجنل پولیس آفیسر رفت مختار راجہ سے ملاقات کی وفد کی قیادت جمعیت علماء امامیہ پاکستان کے سربراہ علامہ غلام اکبر ساکی نے کی جبکہ وفد کے دیگر ارکان میں صوبائی ڈپٹی سیکریٹی جنرل مجلس وحدت مسلمین ڈاکٹر سید افتخار حسین نکوی شیعہ علماء کانسل کے ذلعی صدر سید غزنفر عباس ترمزی ازاداری کانسل پنجاب کے چیرمین سید حسنین شرازی جبکہ مسجد ابو تراب کے جنرل سیکریٹری شیخ سجاد حسین شامل تھے علامہ غلام اکبر ساکی نے کمیشنر اور آر پیو کو بتایا کہ شیعہ تنظیمات کی جانب سے امام بارگاہوں اور مساجد میں کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنے کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے کئی پروگرامز ایک درخواست کو بنیاد بنا کر سبوتاز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا مستقل تدارک ضروری ہے علامہ غلام اکبر ساکی نے شیعہ تنظیمات کی جانب سے کمیشنر اور آر پیو کو یقین دھیانی کروائی کہ بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ اور امن و امان کے قیام کے لیے کوئی قصر اٹھانا رکھیں گے ڈویجنر کمیشنر ساکی منان اور آر پیو رفت مختار راجہ نے شیعہ تنظیمات کی کاوشوں کو سرحتے ہوئے انہیں اپنے مکمل اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا انہوں نے دیگر مسالک کے علماء کرام اور تنظیموں کے حدداران کی جانب سے مسائل کے حل کے سلسلے میں باہمی گفت و شنید کی ضرورت پر زور دیا کمیشنر اور آر پیو نے کہا کہ عبادت گاہوں کو پر امن بنانے اور بین المسالک رواداری کے فروغ کے لیے علماء کرام کا کلیدی کردار ہے جسے بروے کار لاکر صحت مند اور پر امن معاشرے کی تشکیل ممکن ہے علامہ غلام اکبر ساکی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھرپور عظم کا اظہار کیا کہ شہادت یوم علی المرتضی کرم اللہ وجہ کی مجالس اور جلوس بھی کرونا ایسو پیز پر بھرپور عمل کرتے ہوئے ان اقاد پذیر ہوں گے سب سے پہلے تو ملک کی سالمیت کے لیے دعا کی گئی اور آخر پہ بھی جو بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے بارے میں ایسو پیز کے بارے میں ایک عمل اور بہتر کیسے قرآیا جا سکتا ہے آگے آنے والے ایام اعظام ہیں یا جشن امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی جو ولادت ہے پندرہ رمضان کو اس کے بارے اور امام علی مرتضی مولا کائنات کی شہادت کی مجالس کے بارے میں اور جمعہ تلویدہ اور نماز باجماعت اور یہ ان چیزوں کے بارے میں بڑی سہراسل گفتگو ہوئی ہے اور کمیشنر صاحب نے اور آرپیو صاحب نے بہت خلوص کے ساتھ ساری باتوں کو سنا اور بتایا ہمیں بھی کچھ چیزوں سے اگاہ کیا کہ یہ سارا کچھ انسانیت کی فلاح اور بقاہ کے لیے ہی ہے اور مذہب بھی سب سے پہلے انسان کی زندگی اور اس کی صحت و سلامتی چاہتا ہے تو جن چیزوں سے انسانی زندگی کو خطرہ ہو ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہئے اور جن چیزوں کے کرنے سے ہماری صحت اور لوگوں کے ساتھ یہ ملنے جلنے سے نقصان ہوتا ہو اس سے اجتناب کرنا چاہئے مگر پروگرام ایس او پیس کو مدد نظر رکھتے ہوئے جیسے ماسک ہے سنیٹائزر ہے فاصلہ ہے ضروری جتنا وہ کر کے اگر پروگرام منقض ہوتے ہیں تو ان میں کسی کو اعتراض نہیں ہے اور انہوں نے فرمایا فیلال کوئی ہمیں ڈریکشن بھی نہیں ہے کہ پروگرام نہ ہوں مجلس وحدت مسلمین کے صوبائی ڈیپٹی سیکٹری جنرل ڈاکٹر سیدی افتخار حسین نکوی نے بھی کمیشنر اور آر پیو سے ملاقات کو آنے والی تقریبات کے انعقاد کے حوالے سے خوش آئند قرار دیا موجود اور صورتحال پر ورخوص کیا گیا خاص طور پر جو کرونا کی وبا ہے اور اس سے جو سنجیدگی یا پچیدگیاں پیدا ہو دیئی ہیں اس کے اوپر گفتگو کی گئی اور ایک لاحی عمل جو ہے وہ بنایا گیا کہ ایسو پیس پر عمل کر کے ہی جو ہم اس کرونا کی وبا سے بچ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان مبارک میں عبادات کے شیڈول تھے جو ہمارے پروگرامز ہیں جیسے دس رمضان مبارک و بی بی ختیجہ تلکبرہ پندرہ رمضان مبارک و امام حسن اور اکیس رمضان مبارک و مولای علیہ السلام کی شہادت جو پروگرامز ہیں ان کے بارے میں بات کی اور انہیں یہ یقین دلایا گیا کہ یہ سارے پروگرام جو ہیں ایسو پیس کے تحت ایسو پیس کو مدد ناظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ منعقد کیے جائیں گے کمیشنر اور آرپیو کا مزید کہنا تھا کہ محراب و ممبر سے کرونا کی تیسری خطرناک لہر سے حفاظت بارے پیغامات کو عام کرنے کی بے حد ضرورت ہے محمد نسیم شاہ این فور نیوز فیصلہ بار